اسلام علیکم ناظرین پروگرام سٹالوجی وید فرا کے ساتھ فرا اقبال ایک بار پھر آپ کے ساتھ اور امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے بہت شکریہ ایک بار پھر پروگرام کو پسند کرنے کا اور اپنی پسندیدگی مجھے بتانے کا اور جب بھی میں اس کو کہیں بھی شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کی طرف سے مجھے فیڈ بیک بھی ملتا ہے اور بہت سارے لائکس بھی ملتے ہیں اور آپ لوگ کال بھی کرتے ہیں اس کے لئے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کوئی بھی سجیشن ہو آپ کی اس پروگرام کے بارے میں آپ مجھے ہماری اس ویب سائٹ پر یا اس فون نمبر کے ذریعے کانٹیک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک ڈسکلیمر دیتی ہوں کہ غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے اور اس پروگرام میں ہم انفلنسز کی بات کرتے ہیں کہ پلانٹس اور ان کی انرجی کس طرح ہیومن مائنڈز پر اثر انداز ہوتی ہے اور کس طرح ہم نیویگیٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف کو اس کی مدد کے ذریعے اس کے علاوہ ہمیشہ ہمارے پاس گیسٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت سپیشل ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت سپیشل ہیں اور وہ اس لئے سپیشل ہوتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے گیسٹ بہت دور سے آتے ہیں پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی بہت سپیشل ہیں اور وہ اس لئے بھی بہت سپیشل ہیں کہ پاکستان سے وہ تشریف لائے ہیں اور بہت بڑا ایک کام کر رہے ہیں اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کی ملاقات بھی ان سے کرواتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا اسٹرولوجی کے لیے بھی جانتے ہیں کہ آخر ان کے پروفائل میں ایسا کیا تھا جس نے انہیں مجبور کیا اس کام کے لئے تو یہ جو گیسٹ ہیں ہمارے ان کا نام ہے اقبال اختر حسین انہوں نے ایک فیس بک کی طرح کا سوشل میڈیا پاکستان میں انٹروڈیوز کروایا ہے فاؤنڈر ہیں یہ اس کے اور اس سوشل میڈیا کا نام ہے سوشیو آن تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اقبال حسین صاحب سے اسلام علیکم وارکم اسلام کیسے ہیں آپ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ بہت اچھا لگ رہے ہیوسٹن پہلی بار آئے ہیں جی پہلی تفہ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہاں سے تعلق ہے آپ کا اور کیا تعلیم حاصل کی کیسے یہاں تک پہنچے بیسیکلی میرا تعلق تو لاہور سے ہی ہے پیچھے ایک قصور بال میرے قصور میں تو نائنٹی ٹو میں میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا اور گارمنٹ کا بزنس تھا میں آگئے اور یہ تقریباً تیس سال کا سفر ہے بزنس کا اور دس سال پہلے میں نے سوشیون بنانا شروع کیا تھا یہ آئی ٹی کا میں نولج نہیں تھا مجھے لیکن ایک جذبہ تھا کہ پاکستان کے پاس اپنا سوشل میڈیا نہیں ہے تو اسے بنانا چاہیے تو وہ لگا رہا ابھی دو سال پہلے اس کو سوفٹ لانچ کیا تو آج الحمدللہ اس میں تھری پوائنٹ ایٹ میلین پیپل ہیں اورگینکلی ابھی کوئی ایسا جنیرک ہے سارے آپ نے کوئی بوسٹ نہیں کیا نہیں نہیں کچھ نہیں خود بخود آگئے اس میں اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں نے جو میرا کونسپٹ تھا کہ آپ کی جو تھوٹ ہیں آپ کی جو پوسٹ ہیں جو آرٹیکل ہیں وہ آپ کی ایک پرڈکٹ ہے تو کیوں نہ اس پرڈکٹ کو اس پوسٹ کو جو آپ کی پوسٹ ہے اس کو ایک پرڈکٹ بنا دیا جائے تو اس سے آپ ارننگ کریں نہ کہ آپ فری میں اپنا کونٹینٹ اپنا سب کچھ دیتے جائیں اور دوسرے جو سوشل میڈیا ہے وہ اس سے کمار ہیں ذری بات ہے اس پوسٹ کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا ہے تو سوشیوں نے یہ کیا کہ اس کو ہم نے جب پرڈکٹ بنایا تو وہ ایک دم اوپن ہو گیا ہم صرف دو گھنٹے کیلئے اس کا سائن اپ کھولتے ہیں اور دو گھنٹے میں دو گھنٹے میں جو لوگ آ جائیں کیونکہ اتنا لوڈ ہوتا ہے تو اس لیے دو گھنٹے کیلئے کھولتے ہیں تو کیا وہ کوئی فیس پے کرتے ہیں آپ کے سوشیوں کی آنے کے لیے نہیں فری آف کاسٹ آ سکتے ہیں فری آف کاسٹ جیسے فیس بک ہے ویسے ہی وہ ہے لیکن سپیشل اکانٹ بھی ہے افیشل اکانٹ میں فیس ہے افیشل اکانٹ آپ لیں گے اگر آپ اپنی پوسٹ کو جیسے فیس بک پہ پرموٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈریکٹلی پرموٹ تو ہوتی ہے لیکن سوشیوں نے اس میں سے کچھ نہیں لیتا وہ سارے پیسے جو ہیں وہ پبلک کو دے دیے جاتے ہیں کہ اس کی پوسٹ کو آپ شیئر کرو اس کے بدلے میں اسی سے پیسے لے لو پیسے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے ایک سوپکوئر بنائے تو آپ کو فائدہ کیا ہے اس کا ابھی تو مجھے میں نے اس کے مطلق نہیں سوچا کہ مجھے کیا فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں رہتے ہوئے ہمارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو کیا جب یہ گلوبلی کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا جب گلوبل امریکہ میں باقی جگہوں پہ امریکہ میں بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ امریکہ میں ہم 42 ہیں 42 پرسنٹ ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ زیادہ یوز کر رہے ہیں اور 35 پرسنٹ پاکستان کے لوگ ہیں کیونکہ وہ کنیکٹ رہ سکتے ہیں جی ایسا ہی ہے اس میں یوٹیوب کی طرح کا سوشیو ٹیوب ہے سوشیون کے اندر ہی اور اپینینون ہے ٹیوٹر کی طرح کا یعنی بہت بڑا پورٹل ہے سب کو مرج کر کے آپ نے انٹرگرام بھی ٹیوٹر بھی سب ڈال دیا اسی کے اندر ہے ہر چیز ہے تو اسی کی برانچز ہیں وہ ساری جی بلکل ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں بلکل ایسا ہی کہیں بھی چلے جائیں اچھا ہم نے یہ پروگرام سٹرالوجی کا شو ہے اور اس میں میں ایک پرسنالیٹی پروفائل بناتی ہوں جی بلکل تو آپ کا بھی میں نے ایک پرسنالیٹی پروفائل بنایا آپ کی ڈیٹ آف ورڈ سے گو کہ آپ کی اور میری آج پہلی ملاقات ہے یہ بات تو سب جانتے ہیں میں آرڈینس کو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ ہماری اور ان کی پہلی ملاقات ہے میں نے تو آپ کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا نہ کبھی ملے تھے میرا پہلا سوال آپ کے اسٹرالوجی کا پروفائل کے مطابق آپ سے یہ ہے اور اسے جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ ہی تصدیق کر سکتے ہیں یا آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ زیادہ تر سوچتے ہیں یا لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کا پہلا سوال کچھ ہاتھ تک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن زیادہ تر میں اپنی مرضی کرتا ہوں نہیں اپنی مرضی تو کرتے ہیں مگر لوگوں کا ایک عمومی تاثر ہوتا ہے یعنی آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کے اندر اتنا زیادہ یہ چیز رچ بس گئی ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ سوشل وہی سوشل فورم پر یہ میرے لئے یہ بندہ کیا کر سکتا ہے جی بلکل تو آپ ہمیشہ ان سے پہلا سوال آپ کا یہ ہوتا ہے یہ فریز ہے ایک طرح کا جی بلکل 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 صحیح کہہ رہی ہیں تو یہ کب سے آپ کو احساس ہوا اس بات کا ابھی ہوا ابھی ہوا جب آپ نے بتایا کہ آپ ایسا کرتے ہیں اس سے پہلے سوچا نہیں تھا اس بارے میں کبھی اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا اچھا چلیں یہ بتائیے کہ بچپن سے آپ کے پروفائل کے مطابق آپ کے برچ چارٹ میں ہے یہ چیز کہ آپ ایمبیشیس تھے بہت زیادہ ہمیشہ سوچا کرتے تھے کہ میں نے لیڈر بننا ہے کسی قسم کا بھی اس کے بارے بتائیے جی میں ایسا ہی ہے جب میں چھوٹا تھا تو اسی وقت میں نے اپنا بیزنہ سٹارٹ کر دیا تھا میں بھی میں سکسٹین یئر اولڈ تو کبھی میں نے جوب نہیں کی اور ہمیشہ اپنی ہی بات منوائی ہے آج بھی ایسا ہی ہے جو میں کہتا ہوں پھر اسے کرتا ہوں آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کوئی بھی میری کمپنی ایسی نہیں ہے اس کو اگر پکڑا دو سال سکسس نہیں ملی تین سال نہیں ملی اینڈ آف دے اس کو سکسس ملی تو پھر دوسری کو شروع کیا تو یہی ہے آٹھ سال سے میں سوشیوں تو وہ کرتے تھے بچپن میں جھنڈا اٹھا کے سب کیا آگے ایسا ہی میں جو کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا ایسا ہی سب میرے پی جے پی جے چلیں گے بالکل ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ایسا ہی تو لیڈر بن کے تقریریں بھی کرتے تھے ہاں جی پھل اچھا تو کوئی تقریر ہمیں بتائے کہ کیا آپ بولتے تھے اب تو آئی ٹی میں اتنا وہ ہو گیا کہ ٹائم نہیں ملایا باتیں سوچنے بہت دیر ہو گئی میں بہت پیچھے کی بات کر رہی اس وقت وہ پیور پرسنیلیٹی آپ کی جو گولڈ میڈلیسٹ ہوں اس میں میں نے تقریر کرنے میں دیکھا نا اب آپ بتا رہے ہیں صحیح بات بتائیے بالکل بالکل آپ نے ہنڈر پرسنٹ قصور میں ایک ہمارے ہر سال ایک ایونٹ ہوتا ہے شاید کوئی ڈے تھا تئیس مارچ یا ایسا کچھ ابھی بہت چھوٹا تھا چار پانچ سال کا ہوں گا تو وہ کرتے تھے ہاں تو تھرڈ کلاس شاید تو اس میں میں نے کیا لیکن اس کے بعد بھی کرتا رہا چار پانچ سال کی عمر میں جی جی جا کے تقریر کرنے جی وہ چھوٹا پرائمری سکول کا وہ تھا ہوتا تھا تو اس میں میں نے کیا تو میں فسٹ آیا تھا ویری گوڈ تو کیا بولا تھا آپ نے کچھ یاد ہے کچھ یاد نہیں ہے ابھی مجھے کونسا کوئی ایسی تقریر یاد ہے آپ کے جس پہ آپ کو آپ نے جرت کا مظاہرہ کیا ہو اور کسی نے ہاں مجھے مجھے یاد ہے کہ جب میں مجھے گولڈ میڈل میڈل ملا تو اس وقت میں بھول گیا تھا تو بھولتے مجھے کوئی اور تقریر یاد تھی میں نے بالکل محسوس نہیں کروایا یہ مجھے آج تک نہیں بھولا تو میں نے اس کو شروع کر دیا تو حالانکہ موضوع نہیں تھا لیکن سب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کلیپس کی یہ مجھے یاد ہے ایک اور چیز جو آپ کے پروفائل میں میں نے دیکھی وہ یہ کہ سٹرونگ نیچر لور ہیں آپ نیچر سے بہت محبت ہے یعنی سینری ہو سینز ہو درخت ہو پتے شوائے موسم تو کیا کرتے ہیں جب موسم اچھا ہو کونسا موسم اچھا لگتا ہے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کہاں جاتے ہیں میں دس سال ہو گئے میں زیادہ گھوما پھرا نہیں ہوں کیونکہ ہر ٹیم آئی ٹی میں ای سی میں گھسا رہا لیکن اس سے پہلے میں کافی پوری دنیا ویسے میں گھومتا ہوں لیکن باہر کم جاتا ہوں بس اپنا کام کمپیوٹر اور یہ چیزیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو سیلف ہے بیسیکلی جو اندر سے آپ بنے ہیں جو اس کی بہت ساری چیزیں اس نے لے لی آپ کا ٹائم لے لیا جی ایسا ہی تو کیا جگہ آپ کو اچھی لگتی ہے نظاروں کے حساب سے بڑے سینری اپنا پاکستان بہت اچھا ہے آپ نورڈرن ایریا چلے جائیں میں وہاں جاتا ہوں تو سب سے اچھا مجھے وہی لگتا ہے کیا جگہ اچھی لگتی اور کیا چیز اچھی لگتی اسلامباد مری بہت اچھا ہے کیا اچھا لگتا ہے وہاں پہ گرینری یہی چیزیں جو آپ بتا رہی ہیں تو آپ بولیں نا بتائیں نا اس بارے میں گرینری اور ایسی چیزیں اچھی لگتی دریا وغیرہ ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑا سا شرارتی تا سوال ہے آپ کی بیگم نے کبھی آپ سے یہ کہا کہ آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ان کو آپ کی سمجھ نہیں آتی اکثر کہتی ہے اکثر کہتی ہے تو اب آپ مجھے داد دیں اس بات پر بلکل 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 صحیح ایکزیکٹلی آپ نے کھول بیٹھے میں آپ بتائیں ایسا ہی ہے کہ یہ بات مجھے کیسے بتاتی ایسا ہی ہے ایک دن مجھے کہتی ہے کہ آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی سوشیون کو آگ لگا دوں میں نے کہا پریکٹیکل چیز جسے آگ لگا دوں اس کو کیا آگ لگاؤگی اس کو کیا لگاؤگی یہ تو تو آپ ان کا بنا دیتے ایک اکاونٹ بنا دیتے جی جی زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا اور رات کو بھی میں اسی میں گسا ہوں اور دن کو بھی اسی میں تو تھوڑا سا ڈسٹرمنس ہوئی بہت کچھ کھویا ہے اس کو بنانے کے لیے ایسا نہیں ہے بچوں کو ٹائم نہیں دیا تو انہیں آپ کی سمجھ کیوں نہیں آتی سمجھ نہیں پائیں آپ کو نہیں ویسے سمجھتی ہیں مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی جب میں نہیں آتی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں پھر اتنی دیر تک چھوڑتے نہیں جتنی دیر تک اس کا ختم نہ ہو جائے یا مکمل ختم ہو جائے جب وہ چل جائے تو پھر میں اس سے ذرا ہار جاتا ہوں یہ بھی ہے کہ جتنی دیر تک وہ سکسیس نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ ایسے جیسے میری بیبی کی طرح میں اسے لے کے چلتا رہتا ہوں لیکن جو ہی وہ سکسیس ہوتا ہے تو پھر میں نکل کے ایک نئے پروژیکٹ کی طرف دور اٹھتا ہوں تو آپ کی پریارٹی میں وہ آپ کا پیشن جو ہوتا ہے وہ آپ کی پریارٹی جی ایسے ہی ایسے ہی ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ بائی برث ایک اور چیز آپ کے پروفائل پہ میں نے دیکھی کہ منی ایسے نیور اپرابلم فور یو کبھی پیسہ میں بنانے میں آپ کو کوئی مشکل پیشنی آئی کبھی نہیں ایسا لگتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ آپ کے اوپر گر رہا ہے ایسے ہی تو پیسہ بنانے کی مشین ہے آپ ایسے ہی بتائیں ذرا ڈیٹیل میں کب کب کتنا کتنا پیسہ میں نے کبھی فکر نہیں کیا پیسے کی مجھے کبھی حوص نہیں رہی کبھی بھی لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس آتا رہا اور میں نے کبھی اپنے پاس رکھا بھی نہیں آئی میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ پیسہ کسی جگہ لگا دوں انویسٹ کر دیں آئی انویسٹ مینز ایسا نہیں کسی کو دے دوں کوئی کچھ کر لے ایسا ہے میری کچھ نیچر میں یہ شامل ہے کہ میں اگر میرے پاس آنے والے دنوں میں کوئی پیسہ آنے والا ہے تو اس سے پہلے ہی میں سوچ کے رکھتا ہوں کہ اچھا اس سے میں نے یہ کام کر لینا تو ایسا نہیں ہے کہ میں لیکن پیسے کی میرے لیے کوئی اہمیت یا حصیت نہیں رہی کیونکہ بچپن سے میں نے اتنا پیسہ دیکھا ہے اور اتنی سکسیس دیکھی ہے وہ سکسیس کے پیچھے کبھی یہ بھی ہوا کہ زیرو بھی ہوا لیکن کبھی میں رویا نہیں ہوں کبھی میں پیسے کیلئے یہ نہیں کیا پرواہ نہیں کی کیونکہ آپ پتہ تھا کہ یہ آپ بناہ لیں گے دوبارہ بلکل کبھی مجھے فکر نہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں تین دفعہ میں زیرو ہوں اپنی زندگی میں زیرو گاڑیاں بگ گئیں گھر بگ گئے اچھا جی تو within سکس منت within وان ایئر اس سے بڑا سیٹ اپ اس سے بڑی چیزیں مجھے ملی کر کے دکھا دیتے جی بالکل تو جب ایسی سیٹویشن آتی اور میرا یہ ماننا ہے کہ پیسے کے ساتھ اگر آپ سوچتے ہیں بزنس تو آپ میرے خیال میں یہ غلط سوچتے ہیں کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو بزنس نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں کہ پیسے کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بزنس کرنا ہے تو پیسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہاں پہ کرتے ہیں ناظرین کہ مجھ جائے گا لیتے ایک